بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلح علیہ السیدنا و مولانا محمد النبی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بائیوز آزاد کے مہرمشل مقرر کر کے اپنے نکاحیں میں لائے تھے اور وہ سن باون ہجری میں وفات ہوئی اور گاروی بیوی آپ کی حضرت محمونہ بنت حارس آمرہ یہ کہ حضرت نے قریہ شرف میں نکاح کیا تھا اور قریہ شرف ایک گاؤں کا نام ہے نواہی مکہ میں اس کی ایک کاؤن ہجری میں وفات ہوئی ان کی ایک کاؤن ہجری میں وفات ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ جاریہ دیکھئے کنیز باندی لانڈی داستہ رکھیل سب اسلام میں جائز ہے اور کافرہ تو بے نکاح جائز ہے اکبر آدم صدی کے نا جودہ بھائی سے اور سہدہ سلیم رحمت اللہ علیہ ہوئے اسی لئے ہر بہتر فرقہ آپ اس میں سعادی بیعہ کرو لڑکا لڑکی فیصلہ کرے گا کہ چادر شرنی میں جانا ہے نہ ماتم کرنا ہے نہ روڈ فاتحہ کرنا ہے نہ تبلیغ میں نکلنا ہے وہ ہمارا کام نہیں وہ اللہ تعالیٰ کام ہے تھی پہلی ماریا قبطیہ بن سمون یہ جاریہ مطلب گفٹیڈ وائف پہلے عورتیں گفٹ میں بھی دیا دی دیکھئے بنت شمون جو حاکم اسکندریہ کا تھا اس نے حضرت کی خدمت نے بھیجا تھا ان کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے جاریہ جاریہ کا ایکسپینیشن عالم لوگ سے لیجئے اور ان کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور ماریا قبطیہ سن سولہ ہجری میں وفات ہوئی اور رہانہ دیکھئے دوسری جاریہ رہانہ بنت زید کو داخل جاریہ بنی نظیر یا قریضہ کی تھی وہ دسویں سال ہجری میں وفات ہوئی اور تیسری امی یمن اور چوتھی سلمہ اور پانچویں برسوئی یہ جامل تواریخ سے لکھا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سولہ اور جب اجوات میں متحرات آہ حضرت کہ میں ہر بیوی کا پانچ سو دہرم اس کے کہانی میں نے ڈالا ہے بیٹا دوباری میں کام کرتا ہے چالیس ور کماتا ہے اور تین مہینے کا نوٹس پر بولے گا پانچ سو روپیہ جس زمانے پانچ سو روپیہ دھرم دھرمہر تھا بھیڑ بگڑی چار آنا مرگی ایک پیس ہے اس پر ایک پوری تصفیل میں نے دھرمہر پر ایک ویڈیو میں نے ڈالا ہوا مگر امی حبیبہ اور صفیہ کی مہر ابھی چار سو دہرم کا کتنا پانچ سو دہرم کتنا ہوگا دیکھئے ہے نا ایک دہرم سے تین سو سے اوپر ہے انڈیا کا امی حبیبہ اور صفیہ کا مہر چار سو دہرم سے اور حضرت اجواز متحرات آن حضرت کی سہیبیہ تھی مگر حضرت آئیسہ صدی کا دو سیزہ باقرہ تھی اس لیے ہر قسم کے عورت شادی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی جو تھی ہے نا وہ دو سیزہ تھیں باقی سب بیوہ تھی اور سب اجواز آن حضرت کی بقیہ حیات تھی مگر خدید کبرہ اور حضرت جینب یہ دونوں حضرت کے رو برو فوت ہوئیں اور حضرت نے اکثروں کو نکاح میں لا کے قبل تلاک دیئے تھے اور اس کے بعد اور کسی کو صرف نامہ اور پیغام کے بعد قبول نہیں فرمایا اور چونکہ اس کتاب کے مترجم نے نام ان کا کتب تواریخ میں نہ پایا اس لیے دیکھئے دھیر ساری کنیز باندھی لانڈی داستہ رکھے لے تھی اس سرکار کی ہے نا سولہ جو ہے وہ نام ملتا ہے سولہ کا باقی کا نام نہیں ملتا ہے اس لیے دھیر دھیر شادی کیجئے دنیا کے ہر ملک میں ایک بیوی رکھئے کم سے کم چار ملک میں تو چار بیوی رکھنا چاہئے ڈیر ساری کنیز باندھی لانڈی داستہ رکھائل اور ان سے بچہ پیدا ہو اور گھر گھر اسلام ہو جائے ملتا ہے